دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حلقنا فی امت اللہ فاز رتبتو ہوئی لعقاب قوسین با اکرمنا بی بلائیت وسیئے اللہ ردت لگ شمس و مرتائن وصلہ اللہ لکبلتائن بجاہد بصیفائن ورمحائن وشرفانا بحفظ ظاہران اللہ تی فضلت اللہ نسائلہ آلمین بجالنا من الباقین علام صاحب الحسن والا غسین متسعت من زریت الحسین اللہ دین امم وقالا ان صاحب امر جحا حسناتو خوئے مال ساکران باقم ائمت المشرقان باقودات المغربان صلوات اللہ علیہ مادا مکلون نیران اما بعد فقط قال اللہ تبارک ابتالا فی کتاب خرمجید وفرقان الحمید واغوا صلاق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللہ یبشر اللہ عبادہ اللہ زنامن وعمل صالحات اللہ اصحال ملک عاجران اللہ المودت فالقربا ومن یکتر فحسنتا نزد لگو فیہا حسنا ان اللہ کا غفور شکور صلوات باوازف اللہ حضورات اگرامین صادات و مومنین سلام علیکم توفہ یائی مدد پانچ بارہ چودہ توڑا میں رہتے ہونا قبول فروا جتنے بیٹھے ہو مالک ساتھ دے دیلی مقاصد پورے کرے سید قاظم شاہ شیرازی دے مالک احتوام میں اسنو نسلت ایمام میں شبار فرمائے انہ دے بابا جان باب نوازش علی شاہ دے مالک درجات پلند فرمائے مالک انہوں اولاد نصیب فرمائے شیرازی صاحب جتنے بیٹھے ہو کل دی گفتگو بچ میں عرض کیتا سی سرکار دوالم نے ترئیس سالہ تبلیغ دی اجرت منگی صرف مودت اہل پاہت کہ میری اہل پاہت محبت کرو مودت کرو اللہ نے حکم دے کے امت کلو محبت اہل پاہت طلب کروائی ایسی شہ منگی سرکوار نے سرکار دوالم نے امت کلو جڑی ہارے کل ہے امیر کلوی غریب کلوی چھوٹے کلوی وڈے کلوی شیعہ سنی بھائیو سرکار دوالم نے اپنی امت کلو مودت اہل بیعت منگنا اس بات دلیل ہے کہ میرے نبی دی نبوت نبوتہ مک گئی پاہ رسول آخری نبی حسنین دے نانے جی پاہ کتاب قرآن تو بعد نہ کوئی لحامی کتاب ہے نہ حضور دی نبوت تو بعد کوئی ہور نبوت ہے نہ سرکار دوالم دی شریعت تو بعد کوئی نمی شریعت ہے کتاب شانے آلے ہو سترہ نومبر ایکو جگہ بس کھڑا کر دیو میں وعدہ کٹا پی کر لنگا ہے بس انہوں نے لحلان دیا نہیں رہنا میں وعدہ کٹا پی کر لنگا ہے سلوات پڑے بابات پڑے بلندہ سترہ نومبر دو ہزار بھائی سترہ نومبر دو ہزار بھائی کتاب شانے آلے ہو میرا تازہ مناظرہ ہویا ہے تحصیل گوجرہ زلہ منڈی بھائی دین جب میرے ذہنیاں نالا رات دے ساٹھے تین کئیٹے بحث ہوئی تحصیل گوجرہ زلہ منڈی بھائی دین باوی تجمل باش حمدانی دے دیرے تھے مناظرے جمن و مرزائی کہن لگا میں سرکاری کا بھرہاں تے میں کہا میں سرکاری مومنہ ساٹھے تین کئیٹے دے مناظرے تو بعد باوی تجمل باش حمدانی فقیر سے یہ دن سارا سال کالی لباس چرین دن ایک دن چٹا سوٹ پاندھنے تیرہ رجبنوں سید تجمل باش حمدانی مرزائی نوا کیا جڑیاں توں اپنے خلیفہ دیاں کرامات پیان پیا کارنا ہے خلیفہ سات پاکستان میں سید بھی آ جانا درخت روں میں بھی بلا مانگا خلیفہ بھی بلایا گیا جی دیا کے درخت توڑ کے آگیا مسلمان دوجہ کاف آ رہا ہے سات ستمبر انیس سو چورتر پٹو دے دور ویچ قومی سمبلی اسلامہ باجی دوں ختم نبوت دا مسئلہ بنیاسی او دو میرے دادا استاد مبلغ آدم مولانا محمد اسماعیل آداللہ مقاموں پیش ہوئے سان تے جولائی انیس سو چورا سی چلا ہور ہائی کوٹ میرے زینے نو کافر قرار دین واسطے میرے بزرگ علامہ تاجی دین حیدری پیش ہوئے سان دو ہزار بائی جمال کا توڑے نو کردی ڈیوٹی لا دی تھی تے سانیا تمام مسلمانانوں عالم اسلام مومنانوں سعیدانوں بہت بٹی فتح دی تھی منوشیہ تو لاوہیل سنت نے بڑے میسج کی تے حیدری صاحب میر بانیس تُسی ساڑھے رسول دا دفاع کی تے میں کہہ رسول تے ساڑھے تُسی تے رشتہ دے کے سلوات پڑھے بابا دے بلندار دے یہ آیتیں مبدد دیتا ہے تاجی مجلس سے میں دس سنے کے میرا نبی آخری نبی ہے کیونکہ فیضل آباد ایک بی 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 دعویہ کارشڑے ہیں میں نبی نہیں ہوں تاجی دو حوالات آلے ہیں بھاڑ کے انہوں سٹے ہیں نا تھانے دے ویچو دی نبوت ہوتے چور لو گئے تو بی چو شیعہ بیٹھا ہے لے سنے سنہ برا بیٹھا ہے ایک بندہ لا الہ اید اللہ پڑھ دا ہے اللہ دی توحیدہ اقرار کردہ ہے لیکن لات منات و ذات لعنت نہیں پاندہ انہیں لا الہ اید اللہ پڑھے ہی نہیں ایک بندہ محمد رسول اللہ پڑھ دا ہے لیکن مسلمہ قذاب اینڈ کمپنی چوٹے نبوت دے دا و دارت بار بار میں کردہ انہیں محمد رسول اللہ پڑھے ہی نہیں ایسے طرح ایک بندہ مولا علی نو بلی ماندہ ہے علی نو بلی اللہ پڑھ دا ہے لیکن ولایتی علی دے من کرتے لعنت نہیں پاندہ انہیں علی نو بلی اللہ پڑھے ہی شیعہ زنی بھائی جو ایک بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی ماندہ ہے پر خلیل الرحمن نہیں ماندہ اللہ دا خلیل نہیں ماندہ وہ کابر ہے موسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندہ ہے کلیم اللہ نہیں ماندہ دے خوبر میں شاکر نہیں عیسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندہ ہے پر روح اللہ نہیں ماندہ ہو کافر ہے اسے طرح ایک بندہ میرے پاک نبی نو نبی ماندہ ہے پر آخری نبی نہیں ماندہ ہو کافر کیونکہ کیونکہ قرآن پاک وچھ لفظ خاتم النبی جین آیا ہے سورہ آزاب دی آیت نمبر چالی یہ مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَبَا عَا حَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بَقَالَ اللَّهِ وَرْقَرِ شَيْنَ عَلِيْمَا اللَّهِ وَرْبَاهَ مِرَسُولَ مَحْبُوبَهَ اِنَا دُنْيَا لَا نُتَاسِدِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ بَلْكِرْ وَاللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور آخری نبی ہے آج دی گفتگو ختم نبوت موجود ہے مرزا غلام محمد قادیانی اپنے کتاب تریاق القلوب سوا ایک سو ست ونجاج کہیں دے میں خاتم الاولاد آن یعنی میرے بعد میرے ماں پہ ہوالنا کوئی منڈا ہویا نا کڑی مرزا کہ میں خاتم الاولاد آن تیدہ مطلب بعد جمعی کوئی شای نہیں تے جی اللہ قرآن ویچ حسنین دے نانے نو خاتم نبیجین آخدے نما نبی کے لئے آسا دا لفظ خاتم دی وضاحت ویچ میں سعید و مومن و شیعہ سنی فائیو چار کو احتا تلاوت کرنا پہلا پارائے سورہ بکرہ شریف میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سجنہ چھوٹی موٹینے کچی پکی روٹینی راب دا قرآن بسم اللہ غیر و احمان رحیم اللہ زینہ کافر سواؤن علیہم آان زارتاہم آملا مطندرہم لا یؤمنون خاتم اللہ ولا قلوبے ہیں اللہ فرمایا میرا سونیا محبوب ہے نا کافران وزاب الہی تڑرا بھامنا اڑرا اینا ایمان نہیں لیونا کیوں خاتم اللہ ولا قلوبے ہیں اینا دے دلاتے مہرہ لگ گیا کافران دے دلاتے مہرہ لگ جانے ایمان نہیں لیو آساک دے ختم نبوت مہرہ حسنین دے نانے تلاگ جائے نما نبی کے میں آسا جنا ہے اینا ملدی جلدی آیت پنجیا پارا سورہ جاسیہ آیت نمبر ترہی اللہ فرمایا خاتم اللہ سمعیہ و قلب ہی خالق فرمایا کچھ بندیاں نے اپنی ذاتی خواہش نو خدا بنا لیا جتنے جس نے اپنی ذاتی خواہش نو خدا بنایا اللہ نے او دے کانت مہرہ لاشتی وہ کوئی ہورگال سونتا ہی نہیں پینڈاڑے ہو مہردہ لگ مطلب ہی بند ہو جانا سیل ہو جانا ایک شخص ساکھ سے ختم تو لو قرآن میں نے قرآن ختم کیا کی مطلب ہے انہیں تری پارے پارنے ہیں پینڈاڑے ہو جی میں تری پارے تو بعد کٹریاں پارا نہیں ظاہرہ پاک نے پاک بابی تو بعد نما نبی نہیں ازریہ سورہ یاسین بسم اللہ غیر وعیحمن الرحیم آل یوم نختی مولا فواہیہم ودکلی منائدیہم اللہ بھر بایا قیامت والے جنہیں ہم کافر ہوں گے وہ پر مہریں لگا دیں گے وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے لفظ مہر سمجھ آئی تو پھر ختم نبو دیمور بھی شیو سنی توالن سمجھ پہ چاہ گا چوتھی آیت تریہاں پا رہا ہے نمبر پنجی اور چھ بھی یہ سورہ مطفیفین تھی بسم اللہ غیر و احمان الرحمن اس کا انہ میں رہی کہ مکتو من ختام ہم اسک خالق اکبر فربایا جنتیاں دیئے نشانی ہیں قیامت والے دن انہوں پاک و پاکیزہ خالص شراب پلائی جائے گی جنتیاں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی قرآن ہے ادن اور ملدی جل دی آئیتیں انہوں پاکیزہ سورہ داہر دی آئیتنا بری کی خالق اکبر فربایا باہلو و صاحب ارہ من فضا تیم و سکا ہم ربا ہم شرابا تہورا اللہ فربایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنتا جان دے انہوں چاندی دے کڑے پہنائے جان دے ایک دوست کہیں دے چاندی دے کڑے تے جنتا چپوائے جانے نہیں تے توسی دنیا تی پائی پھر دے ہو ماں کیا حافظ صاحب پھالتے جنتا چلے بنے تو دنیا تی پراتا دیا پراتا مکائی جانا ایک کتب شانے آرے ہو چاندی دے کڑے تی مخالفت کرے ہو دا چاندی دے کڑے تی مخالفت کرے ہو دا قرآن تلوک چاندی دے کڑا جنتی ہیں دے نشانی ہیں جنتی ہیں دے نشانی ہیں انہوں پاک اپکیزہ شراب پلائی جائے گی ختام ہو مسک جی دے تے کستوری تی مہر لگی ہوئے مولا علی فرمایا یا رسول اللہ تو آڑے فوت ہونا بڑی پرشانی بڑی یہ آسمان یہ خبرہ ختم ہو گئی یعنی وہی بات ہو گئی شیعہ زنیوں مولا علی دا فرمان بھی یہ ختم نبوت دلالت کرتا ہے کہ حضور تو بعد کوئی لہامی کتاب کوئی نہیں فرمایا کہ آسمان دیا خبرہ یہ تھی رکھ کے میں شانے رسالتہ جبلہ کہنے شیعہ زنیوں خالق اکبر نے پاک مصطفیٰ نالگفت گودہ سرسلہ شروع کیتا ہے جدو پاک نبی دی وفات ہوئی اللہ فرمایا سونے ہاں محبوبہ اور جنیاں گلہ کرنیاں زن میں تیر نال کر لئی یعنی تیرے بعد میں کسے نال بول نہیں مجلس پاک شیعہ اہل سنن سنن برابیٹ اہل حدیث یادی و بندی آج یہ تاریخی مجلس جمہتشنا چانا اسی شیعہ کے علمے چلی ان ولی اللہ کیوں پھارنے ہیں اسی ازان میں چلی ان ولی اللہ کیوں پھارنے ہیں مزلمانہ گرزیں نشین کر لیا علی ان ولی اللہ دہشت گردی نہیں فتنہ نہیں شرارت نہیں ساڑی شیعہ دی بھاداتے ہیں اہل سنن سننہ برا علی ان ولی اللہ تینوں تنکن واسنی پھارتے ہیں علی ان ولی اللہ ہی باتاتاچ کیوں پھارنے ہیں مزلمانہ علی ان ولی اللہ جملہ ختم انبوہ دی مہر علی ان ولی اللہ جملہ دازد ہے نبی ختم ہوگئے ولی شروع دے ہیں مصطفیٰ تو بعد کسے نبی نے آونا نہیں ہونے جیسے نبی ہونے ولی بار کے ہونے تے علی علی کھار کے ہونے تمجھو ہے اہل سنت برا بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو اہل سنت رو پوچھو مولا علی کین تے سنی کے ادنے علی اللہ دا ولی ہے علی اللہ دا ولی ہے تے دی عربی کیے علی نوبری اللہ سنی پرامہ مجھتے شیعہ جفر کہوے سنی مولانو پنجابی چھ مان دینے اسی مسکین عربی چھ مان دینے گالتے کوئی مویا نی آکڑے نارا ہے گالتے کوئی ہے وہ پنجابی چھاندنے علی اللہ دا ولی وہ جمعہ بابا جیسے عربی چھاکا تے جڑی گار پنجابی چھ جائز دیتے وہ عربی چھ کلمہ زان تشاہ دے چھنے جائز کیا کیونکہ مولا علی آم ولی نے شیعہ سنی علی کتبِ ولایت میں کھو دینی کہہ رہے ہیں میرے حق پہ کتابِ تفسیرِ مظہری جدنم بریدی دوئے سبا ایک سو دوئے دیرہ کرنے قاضی سناؤلا پانی پتی علی عثمانی علی حنفی علی مظہری علی مجددی علی نقش بندی سعودہ میرے کل نہ کر دوں دہ میں حیدری یہاں تبہ جو قاضی سناؤلا پانی پتی حنفی کہیں دین جنے آ جنے دیا کترا حضرت حلی دی ولایت میں ترجح نہ کریں علی صرف والی نہیں علی کتبِ ولایتِ کتوب 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 پرمند مکانا کتبہ عرشاد کمانا تلولی علی 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 علیہ سلام ماں بانگا آدھم نمع میں صابقتِ درزتلہ علیا اِلَّا بے توسطِ رُوخِ رضی اللہ تعالی لہو قاضی سناؤلا پانی حنفی کہیں دینِ مصطفی تبا دینے والی ہوئے نہیں ہوتا ہوئے صاحب کا نبیان میں چوئیوں سوڑتا کوئی ولی نہیں بنیا جاتا کس نے علی علی نے کیتا ہے درید مولا ورسیبہ نے تک اللہ بے توسو تے روحے ہی رضی اللہ تعالیٰ اوہ کتب شانے آلے ہو گردن وادشی ہو سنی ہو زمیدار بھی چنگا ہوں دا جڑا پہلی تو بار ایک بار لاندھا بار سمیں دیو لوئے دیاں تاراں دیا چاڑی دیو بار کیوں لاندھا تاکہ جانورو دی فصل نہ چار جانا دنگر فصل خراب نہ کار جان اسی شیعہ لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ تباہد علی انو بلی اللہ پانے اسی قرآن و حدیث دن مطابق کلمے دی بار لائیے تاکہ کوئی قادیانی دنگر نبوبت نہ چار جانا یہ فاسدتہ انتظام جسدل میں شاہ سے علفت حیدر کھلی نہیں جیو جیو جسدل میں شاہ سے علفت حیدر کھلی نہیں اس جل کو کبھی سکھوں کی دولت ملی نہیں ہمیں تو زندگی نے علامہ صاحب یہی ہے درس دیا اس زندگی کے لانت جس میں علی نہیں دیو علی حق 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 علیہ نے بادا علیدہ ذکری بادتے کلمج کرو عبادتے ازان اجکرو عبادتے نماز ویج کرو عبادتے کار اجکرو عبادتے غار ویج کرو سلباد بڑھائے باب آدھے بلندہ دکھر آتا آج دیو گفتگو ختم نبوت موضوع مالک آبادتے شاد رکھے چھوٹی کتاب نے میرے حق چاہ ساہ حق 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 رسول علم جانن والے مصطفی سون مقی تے مٹھے مدنی سبز گمد والی سرکار نے مثال دے کہ بزرگو اپنی امت نو عقید ختم نبوت سمجھایا مثال ہو دے رہے جڑا خود بے مثال آرہ 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 حق 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 مہت تراویان پڑھا نہیں آیا ترجمہ بھی کر سارے انہوں سمجھا جائے شیعو زنیو سرکار دوالم فرمایا میری کہ میرے تو پہلے نبیان دی مثال ایمیں ہے جمیں کسے شخص نے مکان بنایا کوٹھا بنایا مکان مکمل کر دی تا پر کنارے تے مکان دے کنارے تے ایک ایٹ دی جگہ خالی سی تیرے میرے نبی فرمایا لوگ قوم کے مکان دیا لیکن کنارے ایک ایٹ کوئی نہیں پاک مصطفیٰ فرمایا خاتم نبیین مصطفیٰ فرمایا نبوت کوٹھے دی آخری ایٹ میں محمد مصطفیٰ پاک مصطفیٰ فرمایا نبوت کوٹھے دی آخری اور میں آخری نبی تشیر سنی توبہ نعوذ بلہ جی پاک مصطفیٰ تو بعد کوئی مرزا شیر آبی نبی ہے نبوت کوٹھا دی مکمل ہو گیا مرز علی اٹھ رکھیں گا کتھ ہے پنچیتی لوگ بیٹھے ہو سمجھ دار ہو ہرے گل پہ سمجھ دی ایک بند اٹھ سڑک دے مکان بنا دے ڈبل سٹوری تربل سٹوری بڑا خرچہ کر دے نو کروڑ کو دے بشان آلی کوٹھا بنائے سارا دے جی اس کوٹھے دا دروازے کوئی نہ ہوئے کوئی فیدہ ہے جی چوپو بیٹھے ہو تو آدھ کر آن دے بوئے آئے 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 مصطفی آم 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 سان دست ست زین بوئے دے کو ٹھے دا دروازہ کہڑا ہے سونے مکی تے مدین نشات فرمایا میرا کلمہ پڑھنا لے پریشان آہ آنا مدینہ تلعیل میں والی الباب آہ فرمائم علم کا شہر علی اس کا دروازہ فمان راد علی مفل شیعہ بیٹھا سنت بیٹھا مسئلہ کو راکھ گا حیدر سن مسلمان تو جمعہ خطبے جو بڑا نبی آہ ذکر کرنا کرنا چاہی بیس سوا بے پر گال پلے بان لے تو نبوت دے کوٹھے دے داخل ہی نہیں ہو سا جب تک پا حیدر سجدہ نہ کرے کیونکہ نبوت کوٹھے دا دروازہ میرا مرشد علی ترمد شریف میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ایتا حدیثہ سون دے جاؤ نوٹ کر دے جاؤ ایک منٹ چینڈ تو بے نتیجہ پیش کر دیں ایت نمبر دو سو چودہ چودہ نے بیٹھے ہو یاد رکھے ہے بسم اللہ شیعہ سنی بھائی ملکے مٹھی مٹھی زبان سے کو سبحان اللہ آج بارش بھی کوئی نہیں ہوئی سب ملکے کو سبحان اللہ دعوت زل شیرہ مطلق مائد پڑی شیعہ سنی نبی پاک صاحب اللہ نے حکم دیتا میرا سون محبوبہ قریبیاں بلا انہ عذاب الہ تُڑرا نبی پاک صاحب اللہ نے اپنے خاندان دے چاری مرد سند پنجاب بیا سن سب زیر جا دا تا تا سی حکم دین والا رسول رزق تقسیم کرن والا میرا مرشد علی آئی اور رزق مولا علی تقسیم کرن موک سا گتا سارے راج راج پی کھاتا شیعہ سنی اعلی دی سے دیو بندی ہیں جڑا کلمہ رسول تا پڑ دا اس آدم بھرائے ایک گلب پلے باند اسلام دی پہلی مجلس دعوت توحید دی پہلی محفل حضرت ابو طال نبی پاک صاحب اللہ کھڑے ہوئے اپنے برادری دے افراد پجاب مرد چالی بی بی پاک مصطفی فرمایا میں آخری نبی میرے برادری پیغام توحید پیغام اسلام دنیا اور آخر دی بھلائی تو اڈوا سے لے کے آئے نبی پاک فرمایا ایو کمی یو آذر رونی تو آڈے چو کیڑ ہے جنہ اسلام دی تبلیغ تروی تشہیر ویچ میری مدد کرے دا سال دے مولا لی کھڑے ہوئے کنے سال دے دا سال مولا لی کھڑے ہو کے فرمایا دعوت زلح شیرہ انا ناصر روکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تو مولا لی دا سال دے سان پین ڈالے ہو دین دی تبلیغ واسل عمر شرطی نہیں توجہ ہے سرکار دو عالم نے تاریخ تبری پہلی جل زبا پانس چوتی بیرود چھا پہ سرکار دو عالم نے شیع سنو دعوت زل شیرہ دی فرما آئی ناصر خی ووسی و نبی پاک صاحب علاق بھرمایا اے علی میرا بھائی ہے اے علی میرا وسی ہے اے علی میرا خلیف ہے میری امت تیواجب حیدر کلار دی تا میری امت تیواجب علی دی گر سن ادھن المل دی جو دی حدیث ہے سیاسی تیو کتاب سنن سائی جت نمبر پانج سو ایک سو تیرہ ملتان دا چھا پہ شیو سنی آق صلی و سلام میں مولا علی دی طرف دیکھ فرمایا یا علی نبی پاک کی فرمایا علی علی کرنا سونا تیر سول آیا توجہ بھائی فرمایا یا علی انت خلیفتی یعنی فی کل مؤمن بادی نبی پاک فرمایا علی میرے باد علی تُو میرے باد میرا خلیفہ شیعہ سنی بھائی حدیث نبوی ختم نبوت دلالت کر دی نبی پاک فرمایا علی تُو میرے باد میرا خلیفہ حضور نے کیا میرے باد کوئی نبی ہوگا نہیں فرمایا خلیفہ ہوئے گاتے علی تُو ہی ہوئے بڑی پتہ دی گلز حسن لگا پلے بن لاؤ چھے کتاب آنے جی دے پورے دین تا دار مد آ رہے بخاری مسلم ترمزی سنن ابن ماجا سنن نسائی سنن ابو دعوود سنن ابو دعوود ان اچھے کتاب آنے اسلام تا دار مد آ رہے کتب شان آ لے ان اچھے کتاب پاک مصطفیٰ نے اگر اپنے بعد کسی نو خلیفہ آکھے تو مولانی نو آکھے آکھے بلا فضل خلیفہ ہوئے جنہو رسول آکھے غلام رسول نہیں رسول سلباد فرح آباد بلا دار بکر جنہو رسول آکھے ہو خلیف بار ما پار آئے سور اہود آیت نمبر خالق اکبر فربایا کاؤں نے جڑا رسول دن بودہ انکار کرے یہ وہ رسول ہے یہ میرا محبوب جو اپنے رب کی طرف سے بیانا یعنی قرآن دے کر آیا ہے اس رسول کی رسالت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیوں اس رسول کے پیچھے پیچھے اس رسول کے پیچھے پیچھے بلا فصل ایک رسالت کا گواہ آ رہا ہے شاہ تم من ہو جو رسول میں سے ہے اہل سنت دے چھٹی صدی دے عالم نے امام خازن انہیں کمال کر شٹی سائے دی تشریف تفسیر خازن دی تی جی جلد دے صفح تین سو چوتی دے ورکے دے سج پاس دے مصر دے چھاپ تو پاٹنا پیا تب جو ہے امام خازن رحمت اللہ نے اس آید تشریف کر دیا کہ جو اللہ کی طرف سے بینا قرآن لے کر آیا ہے وہ مصطفی ہے اور جو مصطفی کے پیچھے پیچھے بلا فصل رسول کی رسالت کا گواہ ہے حیدر کر رہا ہے کہیں دے لے اتسال ہی بن نبی لے اتسال ہی بن نبی امام خازن رحمت اللہ نے کہیں دے کہ علی رسالت کا گواہ ہے کیوں علی رسول سے ملا ہوا ہے علی رسول سے متصل ہے علی رسول میں فاصلہ نہیں ہے بلا فصل ہے مسلمان پوٹ آتے بینر آتے دیوان آتے کسے غیر معصوم بلا فصل نہیں بندہ بلا فصل نہیں بندہ بلا فصل جنہوں اللہ قرآن آتے مرے نبی دا فرمان آتے بلا فصل خلیفہ آتے جنہوں قرآن حدیث آتے جنہوں قرآن آتے یا میرے نبی دا فرمان نبی دا فرمان آتے کسے بلا فصل آتے یا کسے غیر معصوم دے بھر دی گال نبی شریف سیاست تا دی کتاب جلد نمبر دو سوا دو سو چانوے تبا مصر آقا علی صلی سلام صحاب اکرام دی طرف مخاطب ہو کے تین مرطبہ فرمائے رضی اللہ رحمت اللہ مصد کہ میں قربان توجہ ہے نبی پاک تین مرتبہ سیاہ بادی طرف دے کے فرمائے مات دن من علی نبی پاک رضی اللہ رحمت اللہ تم کیا چاہتے ہو علی سے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے وہ مومن مومن نہیں جو ملا یا تیری کی گواہ ہی نہ دے اور میں کسے مولوی مولوے مفتی مفتی دا فتوانی پہ چھاڑ دا شہین شہ انبیاء دا فرمان پہ سوان دے سیاس تا دی کتاب آب جی ترمد شریف جو پہ پڑ وہ صفحہ فرمائے علی میرے مومن کا سر پرانست ولی دا مطلب آقا حاکم وارث سر پرانست ایک مہربان کہا لگا کہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے دا مطلب نبی آقا علی میرے بعد ہر مومن دا دوست یار پی لی دا جو ہے انہ ولی دا ترجمہ آہ انہ ولی دا ترجمہ میں ایک منٹ چیز آپ پریشن نہ کر دیا تو میں حیدری کا دانت میں جو ہے ولی دا ترجمہ دوست یار میں کہا نبی پاک علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے جب ولی بمان ہر جگہ دوست ہے حضور علی میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے میں کہا نبی پاک زندگی مولاری مومن دے دوست دوست اگئی ساں باد اللہ حضور لفات جی میں چاچا جی پیدا دینے بند آکر نہیں وریبہ مانا یار اگر جی غلق کرن دکھا کوئی جواب دے دے تو مذہب چھاڑ دیں جی ولی دا ترجمہ ہر جگہ یار تیس حدیث دا ترجمہ کی کریں گا جی نبی پاک فرمایا لا نکاح الا بی بلی جن پاک رسول آکھ نکاح نہیں ہندہ جی دو تک کے ولی کو اجازت نہ لئی جائے تیج ولی دا ترجمہ یار تیج ترجمہ کی کریں گا نکاح نہیں ہندہ جی دو یار کھول نا پچھے صلوات پر اے بابا گل کا آئیت ولی دا ترجمہ یار کھر جی جن جی واپس نہ ٹور گئی تو میں حیدری نہ ہوئی ہے صحیح 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 نا صحیح مستطور کی باب ساتھی جی دیچ لکھ حضا حدیث صحیح برادران اسلام جی جرور القدر وڑ کر محدثین حدیث درج کر کہ بھائی جی واہو ولی مومن صحیح جو اس کو ضعیف کہے خود ضعیف ہے برادران اسلام دی تین سو سٹھ کتاب آنچ شیعہ زنی پھائیو آقا اسلام اٹھارا جلہ جدا حجری سوال مجمیت مولا علی دا باز شاہ کے فرمایا من مولا نبی تسنہ محمد اپنی بیوی آدھا مولا حیدر کرار میری بیوی آدھا مولا بڑی بڑی نیاب بات سنانا چانا تفسیر مظہری قاضی سناولہ پانی پتی علو سمانی الحنفی المظہری المجد نقش بندی برادران اسلام دی جلی رکدر عالم قاضی سناولہ حنفی تفسیر مظہری دی تیز جلد سفا ایک سو تر تالی ایڈی یاد اچھا پا اے دو حدیث درد کتیا باہو باوری کل مومن البادی تمن کنتو بولا فہا ازار کل بولا کتب شان اے دو میں حدیث درد کر کے قاضی سناولہ عثمانی حنفی اندن انہا حزین الحدیث نص محکم فی وجوب ملائن علی شام ملائن قاضی سناولہ عثمانی حنفی اندن نبی دیائیں دو حدیث باہو ملائن کل مومن البادی اور مرکن تو مولا نبی کی دونوں حدیث سابت کرتی ہیں حضرت علی کی ولایت امت محمد پر واجب ہے سنی حنفی کے کہیں ولایت علی واجب مومن ہو کے مول کو پوچھ نہ پڑھ رہے تھے علی وری اللہ پڑھ یہ پڑھ یہ چوتھ پارہ سورہ عال عمران سورہ عال عمران دیا نمبر کوتر سو کوتر سو بھلا کن نام دائیں ایک سو ایک سو اپر جلگان تے پتا کوتر سو کن ہندر سور عال عمران دیا نمبر ایک سو ایک بسم اللہ غیر عشمان رہیم خالق اکبر فرمایا دنیا گمران ہو سکتی کیوں دنیا تے قرآن ایتان دی تلاوت ہندی اور میرا رسول لوگوں میں موجود ہے قاضی سناؤلہ عثمان تفسیر مذری جلد دو سف ایک سو تین کہیں دن کہ اللہ قرآن چاہ دنیا گمران ہو سکتی میرا رسول لوگوں میں موجود نبی پاک دنیا پردہ کر فوت ہو گئے امت محمد گمران بچند انتظام کر قاضی سناؤلہ عثمان حنفی کہ امت محمد مرت ہو جانی سی رسول جا امت محمد محمد موجود نہ ہوں قاضی سناؤلہ عثمان کہ دنیا مرت ہو جانی سی پر رسول تو بعد پہلا امت محمد وچ رسول تو بعد گمران مچان والا علی اول حم علی جن پہلا علی قاضی سناؤلہ عثمان حنفی کہ رسول تو بعد پہلا علی ملنگ ٹھیک پہلا نمبر ار ریاض نظر آیت حدیث سنو دے جاؤ دلو دماغ جگہ دیو نتیجہ پیش کر دیو قبر قرآن حدیث نے سنانا میری گفت گفت بس اللہ دا قرآن مصطفی دا فرمان یا چودہ چوکی سی حسنی دا بیان ار ریاض نظر فی منا قبر شرح تیسری جن میرے حت مجود ہے شیع سنی سرکار دو عالم ارشاد فرمایا فرمان سرکار نبی پاک دا فرمان ایسے ریاض نظر آج سوڑوا پارا سور آہا شیع سنی موسی علیہ سلام نے کوہ تور چھتے چڑھ ہت چکے دعا مجود وزیر من اہل حرون اخش دو بی ادری بای شرح مجود موسی علی من علی میرے خاندان بی میرے حرون میرا خلیفہ بڑھا دے بخار شریم میرے ہت سفا ادا سات سو تے انجا ریاض دا چھا پا ریاض کاندار نہیں جڑا سعودی عرب بچے بخار بخار شریف سوا سات سون انجا شیع سنی سرکار دو عالم نو ہجری جنگ تبو من تر بڑے صحاب نال شم عرز حال دے پروان تبج جو ہے بخار شریف مجھل کیا لما کھرا جالا تبو بست خلاف حالیان شیع سنی نبی پاک صاحب الولاق نے اپنی زندگی مولا علی مدین شریف ویچ اپنا خلیفہ بنا دیتا جو میں دعوت ذول شیر آقا علی سلام نے مولا علی خلافت بلا فصل دا اعلان کیتا شیع سنی مدین شریف تو جنگ طبوب دی طرف جان لگ مولا علی مدین ویچ اپنا خلیفہ اپنی زندگی جو حضور نے بنا دیتا اور خلیفہ بنا سلوات بن باب بنا بنا میرا شیع اور اعلی سنن سنن برآج نبی پاک صاحب اللہ تاج دارے ختم نبوت مدین شریف تو بار نکلن لگ تاج دارے اولیاء شہنش اولیاء ولیاء ولی مولا علی نبی پاک مصطفی خدمت چاہدر روکے ہاتھ جوڑ کے فرمایا آتو خلیف بیس بیان یا رسول آپ تسی جانگتے چلے چھوڑا 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 بخاری شریف میرے ہاتھ چھوڑا مغازی سوا سنن جا پاک سن سن سرکار دعا ملے سن فرمایا نبی پاک فرمایا یا علی کیا تو اس بات خوش نہیں تیری میری نسبت ہوئی یہ جڑی حروم موسی دی طرف آئی جمیں حروم موسی نبی دا ویر علی تو میرا ویر حروم موسی نبی دا وزیر علی تیری خلافت بلا فصل علی تیری خلافت بلا فصل جمیں حروم دی اولاد موسی نبی دی اولاد کہلائی علی تیری اولاد مجھ پاک مزدفع فرمایا علی تیرے ساریاں سفت حروم نبی آڑیاں پاہیاں جانیاں لیکن ایک گالے علی تو نبی نہیں تو کہ لا نبی میرے بعد کسی نبی نہیں ہونا میرے بعد کسی نبی نہیں خلیفہ ہی ہونا تو بھی علی تو ہی ہونا میرے بعد کسی نبی شیع سنی بحار الانوار مذہب شیع خیر البری حدی کتاب اور بخاری شریف برادرہ نے اسلام دی کتاب حضور فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کسی نبی نہیں ہونا نہ کوئی زلی نبی نہ بروزی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی اس تارہ نمبر نجڑا میرا قادیانی ہے نال مناظرہ ہے نا بزر کوئی مرز کہن لگ سادھا غلام عمد قادیانی زلی نبی میں کیا وہ کی ہوں دا اہے پاک رسول سایہ نہیں سی باہر دیا شام سایہ سی کیونکہ خصائص کو براج لکھا ہے میرے نبی دا سایہ ہی کوئی نہیں سی سای حدیث نبی نے دس دیتا کہ میرے بعد کسی نبی نہیں ہونے یہ حدیث باہت میں نبوت دلالت کار شیو سنیوں یہ عیسی علیہ سلام نے قرب قیامت آسمان تو زمین تے ناظر ہون عیسی علیہ سلام نے امام زمان نا دے کٹ ماج سر رکھ کے دنیا پاس تیسری جل بیروت چھا نبی پاک صاحب اللہ نے رشاد بھر 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 سما جدہ میرا حدیرات سمان تل جائے نبی پاک بھر میرا حدیرات اللہ نے میری تر وحی کی تی سون محبوبہ زمین تے جا کمز میں چھ باز اچھا دے دنیا نو داز دے صحیح مسلم ہے سیاست تا کتاب نتیجہ بڑی جلدی نرپیش کر صحیح مسلم غلط مسلم دی مکہ دی روایت نہیں پڑی بالکل صحیح صحیح مسلم ہے سوڑ سوڑا ایوی ریا زدہ چھا پیس ہو گیا شیع زنی نبی پاک صاحب اللہ رشاد بھر 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 نبی پاک بھر بھر میرا دین اسلام اس ختم نہیں ہوئے کہ قیامت نہیں آئے کہ جب تک میرے دین اسلام ویچ مجھ محمد بارہ خلیفے نہ ہو جا اس حدیث نے بھی دا دیتا حضور تو بعد نبی کوئی نہیں خلیفے نے اے حدیث پاک بھی ختم نبوت نو واضح کر دی یقید ختم رکوت کہ حضور تو بعد کسی نبی نہیں ہو نہ فرمایا پارہ حلیفے ہونے تے کتب جان آرے پاک ممبر تے گازی دنم گوا تے قرآن تے دونوں ہاتھ چھوٹا بندہ تے ویلان تے سائی وال شہر چوٹا بندہ تے ویلان تے اگلے جہان بیچ دان تے حدیث پوری سڑان لگ جنابی المبدت مبدت القربہ فرائد سبت میرے کول مجود قرآن تے دونوں ہاتھ سرکار دو عالم فرمایا جیڑے میرے بارا خلیفے ہونے سارے سید ہونے ایک بھی جنگ جماعت اللہ کوئی نہیں آن جیڑے میرے ہونے سارے سارے بارا خلیفے سارے سارے سید ہونے کوئی ہور نہیں ہونے مرکات شرمشکات شریف میرے ہاتھ ویچے مرکات شرمشکات شریف نوائے شریف نہیں توجہ ہے مرکات شرمشکات جلد نمبر دی یارہ تے سفائے دا دو سو ساٹھ ہے ورگ دا سجا پاس ملتان دا چھا توجہ ہے ایک آزم شیرازی صاحب تا حکم تا قرآن و حدیث تانمہ سنا رہے تا قرآن و حدیث تا روز نصیب نہیں تا امام زبان دی مرد دی بات ملال کاری اہل سنت تا دس می صدی دا محدث ان تشریح کی تی کہ جنہ سرکار دو عالم فر بچے نے نہ شرارت کار جنہ بچے دعا کرو کوئی بڑا شرارت نہ کرے مرکات شرمشکات جلد نمبر دی گیا رہے سب دو سو سا ملال کاری رحمت اللہ نے یہ بڑی پیاری وضاحت کی تھی یہ حدیث دی کہ میرے بارہ خلیفہ اڑھے ملال کاری رحمت اللہ ملال کاری رحمت اللہ 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 کہیں دی نمبر سچ حق پکے خلیفہ پہلا حضرت علی خلیفہ رسول فالحسن والحسین پھر دوسرا امام حسن تیسر امام حسین فیضان اللہ بجن چوتھ رسول خلیفہ امام سجاد فمحمد رنborne فجاب فمحمد خلیفہ فمحمد رنبر فمحمد رنبر فمحمد محمد محمد خلیفہ سجاد اللہ اللہ سجاد اللہ سجاد سجاد اگر ستویں صدی دے برادران اسلام دے محدث ابراہیم محمد وینی نے فرہ دو سمتین چاکھی کہ جڑے نبی دے اصلی پاراں خلیفے نے اوکیڑے نے پہلا علی آخری قائم عالم محمد پہلا علی آخری قائم عالم شیعوں سنیوں اے پاراں دے لشٹ جے کسے جگہ غلام احمد قادیانی دا نائن کوئی میں ہوں تک دس حیطان پڑھیں گے تے میں کوئی چودہ کو حدیثاں سنانیاں نے چودہ پاکان دے ساتھ کے اے اینیاں ایتاں توانو سنانشڑی یا نہیں تے اینیاں حدیثاں میں توانو سنانیاں تے شیعوں سنیوں اینیاں ایتاں حدیثاں سناندہ میرا مقصد کیسی قرآن پاک حدیث رسول اور برادران اسلام دی مطبر کتابہ جو گل واضح ہو گئی ولایت دا کتب کون مولا نبوت دے کتے دا دروازہ کون مولا حکمت دے کتے دا دروازہ کون مولا باب مدینہ تل علم کون مولا مصطفیٰ دا ویر کون مولا مصطفیٰ دا وزیر کون مولا بلافصل خلیفہ کون مولا مولا کون مولا ولی کون مولا اول کون مولا متصل کون مولا جدہ آدم دا علم نو دا فہم ابراہیم دی خلت اسماعید علیہ السلام دی صفات جدہ ایسا نبی دا صحت و تقویٰ موسیٰ نبی دی حیبت پائی جائے او کون مولا جدہ حیرون دی مسلے او کون مولا سید المسلمین کان علی امام المقتقین کان علی جدہ کابر چنازل ہویا او کون مولا بارہ امامہ جو جڑا پہلا امام ہے او کون مولا بارہ خلیفہ جو جڑا پہلا خلیفہ ہے او کون مولا امت جدی تات واجب ہے او کون مولا امت جدی کھل سنہ واجب ہے او کون مولا بارہ نکیبہ جو پہلا نکیب کون مولا بارہ امیرہ جو پہلا میر کون مولا دین دے بارا نگاہ داشتے قیم جڑے نے پیدا قیم کونے مولا اے نیا ہے تعدیسہ پڑھئی ہے کتب شانے آلیا میرا مرشد نہیں مشکل کشا جنہاں قرآن و حدیث سے مطابق خلیفہ بلاف حسن بھی ہے سید المسلمین بھی ہے امام المتاقین بھی ہے جیڑا قادم چنازل ہو کے بھی مصطفیٰ تو بعد علی نبی نہیں بنیا غلی بنیا جیڑا قادم چنازل ہو کے جیڑا مولا عنی مبینی بنے چراغ و مغلانی دا پتہ حلام محمد قادیانی کی پھل بھی بن گیا سمجھائیے انہی آیت تعدیسہ کیوں پڑھئی ہے اتنی شان دا مالک مولا لی مشکل کشا جیڑا او مصطفیٰ تو بعد خلیفہ بلاف حسن بھی مولا ولی وہ نبی نہیں بانے سکیا تو غلام محمد قادیانی جیدی سجیہ کا خبیر نہ نہیں سیرال دی ہاں غلام محمد قادیانی کانا ہے کانا میں سندھ مجلس پہ پڑھا چاچا جیو تھے میں کہا غلام محمد قادیانی کانا ہے ایک ملان کھڑو کے منہ پوچھ دیا ہے جیدی صاحب کدا توجہ ہے اللہ دے وڈی دالے دیارے ہو لیلا پڑی راج قبول نہیں کرتا جیڑا سنگھ ٹوٹا ہوئے لولا لنگڑا ہوئے وہ کانا تے لگتا ہی نہیں کوئی بھی ہے وہ بے جانور کھسی بھی نہیں لگتا جڑے چوکو بیٹھے ہوئے تھے کھسی ہوں تھے نہیں لے لے اچھا بے اے بجائے وہ کانا لگتا ہی نہیں اللہ دی بارگاہ ویچ اللہ جانور کانا قبول نہیں کرتا کانا نبی تے کانا امام کے میں قبول نہیں ہو سکتا دنیا جو مرضی کر لے اسی شیعہ نے نہ کانا نبی مننا ہے تے نہ حضرت افلے دا مرید سالباد پڑھے بابا آدھے بلاندارد کارا جنہ نہیں پتا لگا کسے بڑے کڑ پوشن مکی پڑھے یا ادھا چھڑے دا بسم اللہ ماشاءاللہ مومن معرفت وڑا سبحان پوری مجلس پڑھ نہیں ہے کہ بھی ایک دو دن زائع ہو گئے تے بھارا کال بھی آزری میں کئیٹا سوا پڑھ چھڑی سی آمین مسیح تے پڑھ چھڑیا ذکر پاک نہیں روک ساکتا جو حسینی سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا شیعہ سنی پھائی پھائی اسی ملاد مصطفیٰ بچ بھی کٹھے ہیں اور اسی مجلس حسین بچ بھی کٹھے ہیں جس مکام تے پاک مصطفیٰ دیاں ذکر ہو گئے وہ محفل ملا دے جیدے ہاتھ میں جی رسول نہیں ہے ذنفہ سانگی تھے ان آدھا ذکر ہو گئے مجلس حسین چار حدیثہ اور سنا دے ٹکیت نہیں بیٹھے میں تو قرآن و عدیث ہی سنانے ہوں نبی پاک صاحب الناک بھر بایا سید و لدی آدم آدم دونہ فاتل بائی نبی پاک بھر بایا میں تمام اولاد آدم دا سردار میں سید سردار سید نو پنجابی یا اردوج سردار رکھیا جانتا تے سردار صرف سیدہ نو لہیا کرو وہ بند باغل نے جڑے سکھڑوی سردار لکھا رہے سردار صرف سید کیونکہ حضور فر بایا میں سید ہوں تمام اولاد آدم دا میں سردار ایسا دے کتاب لکھی عظمت سادات دے توجہ ہے ناڑے بزرگا کتاب نبی پاک بھر بایا میں سیدہ بخاری شریف باب الاستیزان باب و قرابت نبی سرکار دوالہ فر بایا سیدہ تو نسائے اہر جنہ میری بیٹی زہرہ تمام جنتی اور تانی سیدہ سردار اور قدب شانی آلیہ شیعہ سنی بھائی میدنہ دے طالب لمدی تحقیق اور ریسرس کے مطابق جناب حفظہ تولے کے حضرت مریم خیتون تاک جناب مریم تولے کے عمل ممنین حضرت ختیجہ تلکبرہ صلوات اللہ علیہ تاک عمل ممنین ختیجہ تلکبرہ صلوات اللہ علیہ تاکہ ان کے امام زمانہ دی پاکیزہ والدہ کرامی تاک قدب شانی آلیہ قرآن سر سے راکھے کہی نہ کہنا تھی کوئی بی بی جنت میں چکہ دم نہیں رکھ ساگری جب تک ظاہرانوں جھوکے سنام نہ کرے سابنو قرآنیہ نے رسول دی بیٹی زہرہ چہچہ سارے ہاں دی سردار حضور فرمایا میں سید میری بیٹی زہرہ سیدہ ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب نور میں نور اللہ نبی نے رشاد غربائے علی حسن و علی حسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین جنتی جوانہ دی سردار دونوں سیدہ سردار اے نادا بابا لیے نا طبیہ فضال اے جا میرے حکر چار رہے ہیں آزو نظر آپ کی مناک بلہ شرہ ہے جلد نمبر دی تین سفائدہ ایک سو تے انیے برکے دا کھپا پاسا ہے پنویں ستارے تے بیرو دا چھاپا شیوزنیہ نبی پاہ ساہی بلو لاکرے تواڑے میرے مولا علی ولیان دی ولی دی طرف دیکھے فرمایا یا علی آنتا سیدن فی الدنیا والا آخرہ علی تو دنیا میں بھی سید ہے آخرت میں بھی سید ہے اے پھر چار حدیثہ کیوں زنانیاں جدہ یہاں اکھانے امنو وکھے جدہ کاننے امنو سنے جدہ دماغ ہے وہ گور کرے نبی پاک صاحب الولاک نے کی فرمایا میں سید میری بیٹی سیدہ میں سید میری بیٹی سیدہ حسن سید حسین سید علی سید پھر سمجھو شیوزنیوں کالی کملی والی سرکار کی فرمایا میں سید علی سید حسن سید حسین سید میں سید علی سید حسین سید میں سید علی سید حسین سید اللہ دے بندیا اگر پاک رسول تو بعد کسے نبی بننا ہندہ اے نہ سیدہ جو کوئی نبی باندہ غلام عمد قادیانی کیویں نبی باندہ جنہیں جوبہ پایا سی دو جے باندہ ایک چھ وٹا سی دو جے چھ گوڑ سی میرزے نو پوکھ لگی انہیں وٹے نو چاکمار وٹا آم نے اسی پہنچیا ہویا جنہوں وٹے دے گوڑ دی پہچاننے نبی کیویں باندہ ساگرہ اے ستانہ نومبر نو مرزینہ نال مناظرہ اے سکالتے میرا ہویا انہاں کہتنیاں امام زمانہ دے آؤون دیا نشانیاں نے توبہ نوز بلا ساڑھے میرزے چھپانیاں جاناں دے جے توبہ O Award جو پانیاں گئی ہے تو شیعتوارے مگر لگ جانوں میں مبازے چاکہاں پہلے توبہ علامہ عمده قدیانی ہوتاں میں مجدداں پھر انہیں آکھیاں میں مہدازاں پھر انہیں آکھیاں میں ایسا دی مزراں پھر انہیں آکھیاں میں ایساء ماں میں امام زمانہ میں مبازے چاکہاں میرزہین امام عمده قدیانی نے آکھیاں میں ایسا ماں سعادت پیوکونی سیاغ میرے زیادہ بھی نہیں ہوتے ہر شاہ پھوس ہو شرازی سید بیٹھے ہو مومن ملائی بیٹھے ہو اے لوکا نے نا جا چاہ جا ختم نبوت دے ختم نبوت دے موضوع تے لوکا چندے کٹھے کیتے ہیں جدو مناظرے دی لوڑ پئی ہو تھے حسین دا مہتمی ہوئی مدان چاہ کام پایا لوکا جے ضرور چندے کٹھے ایک نشانی شیئو سنیو نفیہ امام علی غلام آمد قادیانی چھ نہیں پائی جاندی ایک نشانی کدھی کانا میں امام ہوئے ہیں ہائیں اگر دن منوکی سے رکا پیجیا ہے ہیتری صاحب لنگڑا امام ہو ساکتا ہے میں کھر لنگڑا تیام بندہ ہے تبہ جو ہے کیونکہ نبی امام بیعیب ہوتا ہے اگر ادھے چیپ پایا جائے گا لوگ ادھے پول نہیں بیند دیں پول نہیں بیند دیں ہدایت نہیں لیند بیعیب ہوتا جائے گا نبی امام کسی دا مقلد نہیں ہوتا تقلید نہیں کرتا تے غلام آمد قادیانی تے ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دا مقلد 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 تبہ جو ہے امام کسی تقلید نہیں کرتا جنہیں نبی ادھے چھوٹے داوے دار رہنے سارے دوجہ ٹپرچی ہوئے انہیں شیعہ کسی نے نبی ادھے داوانے کی تا یہ دی بچہ کی ساڑھے کار بچہ چامدہ اسی سجد کانا چلی انو ولیلہ ریزان پاڑھنے کھدائی کانا چلی انو ولیلہ رکامت پاڑھنے بچہ ہو سمان اسی شیعہ انو کلمے بچتے تشاہد میں چلی انو ولیلہ سکھ لانے بچپنہ سی اپنے بچے انو پریکٹیکل علی انو ولیلہ سکھا کے پریکٹیکل ختم نبی ادھے تربیہ دے دینے نبی ادھے تک گئی ولاد شروع ہو گئی یہ دیکھو شیعہ سنیوں یہ علی انو ولیلہ دی تلاوت دی برکت ہے جتنے نبی ادھے چھوٹے دعوے دار نے سارے دو جٹا پر چھوڑے سارے چھوڑے کسی نے دعویٰ نبوت نہیں کیتا علی انو ولیلہ تو وڈی ختم نبوت دی دلیل ہے ہی کوئی نہیں میرے دا غلام عمد قادیہ نے کہندہ کتاب حقیقت وحی ودویج کہندہ میرے تفرشتہ نازل ہویا او دا ناسی ٹیچی ٹیچی غلام عمد قادیہ نے کہندہ میرے تفرشتہ نازل ہویا او دا ناسی ٹیچی ٹیچی تاکہ انہوں نے ساتھ کھا رہا تھا کہ میں کہے ایک اڑا نبی جنو ٹیچی ٹی چیزی وہی پہی ہوتی ہے تے انگریزی دیاں وہیاں پہیاں ہونیاں آئی دا مطلب ہے مرزا غلام عمد قادیہ نہیں انگریزی نبی مرزا انگریز دا پٹھو ہوا دا باوی انگریز دا پٹھو پٹھو ابن پٹھو سلباد اپنے باد اپنے باد اپنے بادی حقید ختم نبوت وچھ پہنہا ہے مرزا کہیں دے میرے تے ٹیچی ٹیچی فرشتہ آیا تے انہیں آکے آسمان تے اللہ نے تیرا نکا محمدی بیغم نے پاڑا شاہ دیا زمین تے تمہیں پاڑا شاہ دیا تے غلام محمد قادیانی نے محمدی بیغم دے ابن سنیا پیجیا میں نے رشتہ دیا انہیں کہ تو کافر دے کافر میری بیٹی محمدہ میں نے رشتہ دینا کہیں دے مربی لے اللہ توجہ میری نبوت دا مسئلہ ہے اوہ منہ منہ نے یہاں محمدی بیغم دا پاڑا انہیں کہا میں نے رشتہ دے مرزا تمکین تے آگیا جب میرے لاوہ کسے محمدی بیغم بھی آئی نا پہلی رات جنا مر جیتا تے کودھا بشانے آلے ہو محمدی بیغم دے اپنے اوہ دی شادی سلطان بیگنل کر دی تی اوہ ہسی خوشی زندگی گزارن لگ پہ تے مرزا آپی چھپی مئی منگل دے دیارے انیس او آٹھ رات ساڑے دس مجھے لاورے کسی جگہ مریا جنو بیکھنواستے ویر پی ٹکٹ لات دی یہ تب جو یہ بڑے یا نو پتا ہے مریا کڑی جگہ تے اوہ پہلے داس اللہ اقدیسی نا ہوں میں گائی ہو گئی نا ہوں واش روم جان دے وی انجام ہوں دا بڑا پیڑا ہوئے رنبودہ دا با جو کتاب میرے جان دے آیا کہ میرے خلاف جن یہاں جنہاں نے جواب دیتے ہیں کتابہ لکھیاں نے میرے سچے نبی ہوں دی دلیلیں میری زندگی چھی امار جان دے جنہاں بائی ریٹر نے جواب لکھا ہے علامہ مدقادیانی دا شیعہ عالمدین سان مولانا علی حیری رزوی پیر برکتل شاہ گوشا نشین وزیر آبازی اہل سنت پیر بیر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علی نے سیفے چشتی آئی چھ جواب دیتا اہل حدیث دے مولانا محمد سین پٹال دی دے مولانا سناول عمرت سری دے دیو بندیاں دے مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی دے مولانا شرف علی تھانوی نے جواب دیتا شیعہ سنی آلے دی دیو بندی ایک خطبہ نبوہ دے مسئلے دے جواب دے کے بائی ریٹر نے سارے زندار مرزا پہ پھڑے گیا نبی سچا ہوں تھا تو وہ دیگال کیوں گلت ہوں یہ جو سنی ہوئی نامر زینجادہ کوئی قرآن و حدیثنا تعلق نہیں تھے رب بیالیانتہ مذہب کیوں پھیل لیا ہے یہ تین وجہ تو پھیل لیا ہے کوٹھا چنگا دین دینے نوکری چنگی دین دینے ریشتہ صلبات پڑے باباد پلندر لہذا تو اسی دنیاوی لالچ میں چاکیدہ ختم نبوت نہیں چھڑنا مرزا کافر ہے سر الخلافہ صفقتی دے مطابق انہیں آپا کھجڑا نبوت دعویٰ کرے رسول تو بعد وہ کافر ہے وہ دے اپنے ختوے دے مطابق مرزا خود کافر ہے تجڑے انہوں نبی مننہوں بھی کافر ہے تجڑہ انہوں نے للاک سلاک رکھے ہو دا رسول نے کی تعلق ہے وہ رسول دا عشق نہیں تشیعہ سنی پائی پائی نبی امت دا روحانی باپ اندھا ہے نعرہ یا حیدری ایک نشانی امام زمانہ دی ایسا علیہ السلام مرزا جنہیں پائی جاندی شیعہ سنیہ قرآن و حدیث میرے سامنے کورے دے بار بار جدو نبی پاک دے بارویں خلیفہ نیونہ سورج دے چاندی لوڑنی پہنی امام زمانہ دے جس ہم کو لوڑی تنا بنا جس ہم کو یہ سورج چڑھے تھے مگر بلد چڑھے تھے بارویں جدو دنیا تھے انہیں قابلی چھتے اٹھا لمحہ میرے بارویں امام نے اپنے ہتھنا قابلی تے نصف ارباد چار سو طلعہ کے چار ہزار نشانیاں نے امام دیا مرد رکڑ و مقام دے درمیان تین سو تیرہ افراد نے امام زمانہ دے حد تے بیت کر لے شیعہ حدیثیہ کتاباں لکھیا ہے قائم دیا تھا تے پہلا پیت کرن والا جبرائیل ہونا ہے تے جبرائیل دی پاورتا تو انہوں پتا ہے جیدہ پہلا پیت کرن والا جبرائیل ہوئے گا اللہ جانے قائم دی اپنی طاقت کتنی ہوئے گا چاری شام دی ابدال انہا پہچان لینے یہ فرزندے رسول ہیں بارویں خلیفہ ہیں اصحابے کاف دی رجت ہونی صوفیانی دا خروج ہونے دجال دا قتل ہونے نفس زکیہ دی شہادت ہونے نفس زکیہ دی شہادت ہونے شام دی مشک دے وٹی مسجد دے مشرق علی سید دے چٹے رنگ دے منار دے عیسی علیہ السلام نے دو فرشتیاں دے موڑیاں دے ہاتھ رکھ کے آسمان دو نازل ہونا ہے عیسی علیہ السلام دے والا چو پانی چاڑتا ہوئے گا شیو سنے ہو انجلہ کے کہا جی میں بارش ہو بارش نہیں ہوئے گی نور ہوئے گا عیسی علیہ السلام نے دو چادرہ زرد رنگدیاں بنیاں ہوئے گا ایک چادر تھلے تھے کتے میرے جائے غلام آمد قادیانی کوئی پوچھا گیا اگر تو عیسیٰ ہے تو وہ دو زرد چادرہ کی تھے نہیں جڑیاں حدیث میں چاہیئے ہیں صحیح مسلم بابا الفتن میں کہ عیسیٰ نے دو چادرہ بنیاں ہوئے گا تو میرے جائے پوچھا گیا جائے تو عیسیٰ تھے دو چادرہ کی تھے نہیں غلام آمد قادیانی کہیں دا وہ دو چادرہ نہیں وہ دو بماریاں نہیں جڑیاں منونے ایک اتھا ایک تھل اتھلی بماری داست دینا تھلڑی تھلے لاکہ داست دا میرے جنیا کیا اتھلی بماری منونے مرگی پہن دیئے مرگی سمجھ دیو وہ لیتر سنگانہ پہن دا مرگی پہنے کیسے نبی ماں بڑک اللہ انتا دا وکار ساگتا مرگی پہنے چھتی سائیوان لے جائے جو حضرت اللہ تو وہ جو ہے میں مباہ سے چاہ گیا مرزیو اگر غلام آمد قادیانی نے کیامت اللہ دیناکھیا کہ میں انواقیہ سمجھ مرگی پہن دی منوکی ہوں نبی مننے تو میں کہتو آڈا کہ یہ بنائیں گا اتھتر کتاب آجے سال اسلام دا نزول ہونے شیعہ سنی اٹھتر کتاب آجے دیا جو امام زمانہ نماز پڑھا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پیچھے پڑھا نہیں ہے پتا چلے آئی امام زمانہ ہورنے عیسیٰ علیہ السلام ہورنے ایک شخصیت دا نان نہیں جو میں مرزیو کیا جی میں ہی سا ہوں جنہیں دلائل سون کے بھی کوئی آکے غلام آمد قادیانی سچا نبی ہے تو میں ہم پانچ دن پاک دا نوکر میرنال تورے قادیان اگر میں قبر تبہ کہ غلام آمد قادیانی دا مو کابیوں مڑیانا بکھا قبر بھی چو گاند دی بولا سنگا وہاں پھر حیدر دا نوکر ماں ہویا عوام زمانہ تشریف لے ہونا ہے پھر یہ جنگ ہونی ہے امام دے دور چک کوئی جنگ ہونی ہے پھر جنگہ ساری ہی موکر جانی ہے آمن ہو جانا ہے ایتے زیور پاک بی بی شام تاک بھی ٹوڑ جائے گیتے اس ان کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا شیر تے بکری ایک گھاٹ تے پانی پینے آمن ہو جانا ہے عالمین کلا مالکو جلد ٹیم لے کیا جس وقت دے امام ایسی زیارت کرتے فلسطین نے فتح ہو جانا ہے فلسطین دا جڑا بابِ لُد اے فلسطین دا ایر بیس ہے بابِ لُد بابِ لُد مقام دے عیسیٰ علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام نے امام زمانہ دی کیادت ہے جتا جالنو لُد شاڑنا ہے مرزے کڑ پوچھیا گیا امام زمانہ یہی سہ سے تجال کی تھی کہیں دا ریلگڑی اے امام دے ان تاک یمن تمہا اٹھنا پوری دنیا تے چھاڑنا تمہا کی تھی کہیں دا بامب چھیک اے ایک نشانی نبی یا امام مرزے چھے نہیں پائی جان دی ہاں ایک نشانی ہے ضرور پائی جان دی مرزے چھے حضور فرمایا ایسی میرے بعد نبوتا چھوٹا دعوے دار ہوئے گا کانا ہوئے گا سنوات پر ہے بابا دا بنامدار یہ نشانی ہے اگر کوئی نشانی ہے منہ مبانسج کہہ لگا گفت گفت میٹ رہے ہیں منہ کہہ لگا تسی شیعہ زاڑے غلام آمد قادیانی نبی نہیں مندے نامنو امام نہیں مندے نامنو کام از کامونو مسلح تے منو مسلح کو تب شانے یا لے ہو میں کہا مسلح کیوں دہا ہے آکھے قوم دی صلاح کرنوالا میں کہا تو آڑا مرزا اے میں مسلح سی جو میں کس نے حکیم کو پوچھا تیرے حکیموں دی نشانی کی یہ انہیں آگیا پینڈو بار بے کجڑا قبرستان بنیا میرے نسخے کھا کے بنیاں نہیں اے صحیح دو مومنو مرزا غلام آمد قادیانی نے اسلام دا مزاق اُڑایا ہے قرآن دے مقابل جس کتابہ حقیقت الوئی کڑ لے اپنے کارڈیاں انہیں اہلِ بیعت آگ دیتا کول بینا لیانو رضی اللہ آگ شڑیا خوش آمدیاں امیر المومنین آگ شڑیا پاکستان دا پہلا وزیر خارجا چودری زفرالہ خان امرزای سی یارہ ستمبر انہی سوڑتاری بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا جی دو حق کوئی نہیں قائد اعظم محمد علی جنا شیعہ سن بانی پاکستانی شیعہ توجہ ہے اے بندہ کہیں دا شیعہ نو پاکستان چو کڑھو کڑھو میں کہا مولی صاحب کو جے بچ نہ اٹھا ہے انہیں کیا ہے میں کہا کڑا نہ اٹھے اے ہیار دا پانچہ ہیار دا میں کہا ماشاءاللہ ذالکہ فضل اللہ ہی جوتی یہ مہین شا میں کہا نہ اٹھا نال منو گھرز کوئی نہیں جے بچ نہ اٹھے ہوتی تھی تصویر کی دیا قائد اعظم محمد علی جنا شیعہ تھی تو کہنا پاکستان تھی شیعہ نو کڑھو میں کہا کمڑی بات ہے پترہ پہلے جیب جو تھی بار کھا سلوات پر ہے بات ہے بات ہوتے چینے نہ لائے دیپن کو انہیں بار کھا قائد اعظم محمد علی جنا پاکستان شیعہ اے پاکستان شیعہ اور غیر متصم اہل سنتی محنت نار مارج وزود چاہے اس انہوں جو میں بڑھایا شیعہ سنی غیر متصم نرال کے اس انہوں بچانا بھی راڑ کے ہی ہے کہا دیا محمد علی جنا جی دو حق کو ہے یارہ ستمبر انہیں سوڑتا لی تے چودری زفراللہ خان میرے زہی نے جنازہ نہیں سی پڑھے آندہ سی یہ شیعہ ہے کافر کا دو شیعہ دا جنازہ پڑھ دینے زفراللہ کا قادیانی میرے زہی کافہ سی آخری حوالات گفت کو سمیٹھ رہے ہیں خسائز اللہ کبرا جنازہ نے سی ہوتی دی دوسری جلدے سفا پینٹھ خود بشاہ نے آرے ہیں نبی پاک صاحب اللہ کے پینڈویج داخل ہو لے ہوتے ہیں کہ سنیہ سی بابا سی انہیں گو پھڑی سی گو سمجھ دیو نا مجلس تو بعض باہر نکلو گے نظر آجے گی کتر ہیں کتر ہیں سرکار نے اوپینڈویج داخل ہوئے تو سنیہ سی بابا سی انہیں گوز میں انتے ساٹھ کیا کہا یہ اگر گو آکے تو نبیین تو مکلمہ پاک میرے جی اغنی پھائی ہو سی جو مومن توارد میرے پاک مصطفیٰ نے گو بوڑ کے نہیں آکے گو دی طرف ڈپ ہے تو گو بوڑ کے کہن لگی انتا رسول رب العالمین انتا خاتم نبی گو بوڑ کے کہن لگی تو اللہ دا رسولت آخری نبی ہیں اے شیو سنیوں سعیدوں مومنوں سعیوالالیوں اے ملے علیاں گو مہنو پتا چل گیا پاک رسول آخری نبی مرزانیاں نو عجبی پتا نہیں چل دیا گل سی دیجئے شیو سنیوں سرکار دو عالمتباد اگر کوئی نبی نے اونا ہندہ حضور اپنی رسالت اور نبوت دی اجرت نہ مانگ دیکھ میری اہل بیعتنال پیار کرو کسی نبی نے اجرت نہیں منگی اپنی تبلیغ دی سوائے مصطفیٰ دی مصطفیٰ نے اجرت منگی میری اہل بیعتنال پیار کرو اگر حضور تو بعد کسی نبی نے اونا ہندہ تی مودت تی اہل بیعت امت محمدیات تی اللہ قدی واجب نہ کرو رونا اسے گلت ہے اللہ تی حکم نال رسول تی اپنی اہل بیعت تی محبت منگی سی لوکہ نال رسول نال کیتا کی ازادارو اج میرا دل کردیا میں لاہور علیسہ انہوں پر سادیاں میں راہ کربلاچ سب تو پہلے اجڑیئے لاہور علیسہ پردیس وچ بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے آپ قیب ہو گئی ہیں ایڑا لاہور مزار ہے نا بی بی پاک دام یہ میری تحقیق ہے بنتی علیدہ مزار ہے میرکل بائی جان دوسری سجدی کتاب ہے جی دیچے موجود ہے یہ زیدی جو دوبارہ حملہ کر لگیا نا مدینہ تھے تے سید اس ساجدین نے پاک رکیہ صلوات اللہ علیہہ اور تانو حکم دیتا ہے تسی مکران چلیا جاؤ مکران ایران بیچے پاک شہزادیاں مکران آئیں مکران دا پہاڑی سلسلہ سندہ ہونتا ہے مکران تو بی بی سندہ ہی سندھ تو ملتان ملتان تو لاہور اسی شیعہ کیوں نہ روئیے ماتم کریے مولا علی نے دین دی خاطر پتری قربان نہیں کی تے دینہ بھی قربان کرتا ہے مکدہ امام تو اڈا میرا پرسہ قبول کرے تاریخ میں پہلا شہید حضرت حبیل علیہ السلام شہادت بعد شیعہ سنیوں حبیل دی شہادت بعد دفنا دیتا گیا ہے جس طرح بھی دفنایا گیا ہے عجوز دی شہادت سنان لگا جس دی شہادت دو بعد خوفید مسلمانہ نے پیرانچ رسیبان کے قدیس بازار قدیس گلی ویچے قدیس چون جناب امیر مسلم بن اکیل باب الحوائی جن شیعہ سنیوں جو میں اولاد حسین ویچے رسول دی شکل علی شہزاد علی اکبر سن عبد المطلب علی اسلام دی اولاد ویچے رسول دی شکل والے جناب امیر مسلم بن اکیل حسی شیعہ کیوں نہ روئیے خوفید مسلمانہ نے وکیل حسین سفیر حسین و شہیدی نے کی تا شہادت تو بعد جسم تے بلدی تین شہبان مولا حسین اپنے انصار اپنے خاندان دے افراد سمیت مکے پہنگے باقیات سن دے جاؤ عبادت بھی کر دے جاؤ ہر طرف گل مشہور ہو گئی فرزند رسول فرزند زہرہ مکے آگئے کوفید مسلمانہ نے خط لکھے اسی بغیر امام دیا ہزاران دی تعداد اجھ خط پہنچے امام حسین نے سارے خطان دا جواب ایک خطج دیتا ہے اور خط امیر مسلم دیتا ہے مولا حسین فرمایا انا بائے سن الیکم اخی وابنا امی واسکتی من اہل پیت خطج لکھے اسی کوفید والے میں اپنا بھائی چچا دا بیٹا مسلم بن اکیل خاندان دا موتبر بندہ تو آڑی تر پیج رہا یہ تو آڑی دینی رہنبائی بھی کرے گا تو آڑی جذبات تو میں نوگا بھی کرے گا ازادارو پندرہ ماہ رمضان جنابی امیر مسلم مکے تو کوفے دی تر پیج سفر کرتے ہیں پانچ شوال رات دیٹھیں کوفے پہنچے ہیں سفیرِ حسین وکیلِ حسین جڑے مومنین سن کوفے دے انہا بڑی چوشنل استقبال کیتا ہے سرکارِ حبیبِ بن مزاہر سلمان بن سورد خزائی حانی بن عروہ مومنین مسلمانہ بڑی چوشنل استقبال کیتا ہے محلہ بڑی خزائمہ جنابِ حانی بن عروہ دے کر سفیرِ حسین وکیلِ حسین وکیلِ حسین جنابِ حانی بن عروہ دے خاری کوفے دے مسلمانہ نے امیر مسلم دے حد امام حسین دی بیعت کرنا شروع کی تھی بیعتہ سی صلوات دا وعدہ اٹھارہ ہزار بندیاں نے بیعت کر لئی امیر مسلم دے حد دے امام حسین دی شیح سنیوں جڑے کوفے ویچ جزیدی سن انہ جزیدنو اطلاع کی تھی کہ تیرے کوفے دا گورنر نمان بن بشیر وہ کوئی کاروائی نہیں پیا کر دا لوگ تھڑا 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 حسین دی بیعت پے کر دن امیر مسلم دے حد دے یزید خدای دیتے لانت کرے ابن زیاد خدای دیتے بھی لانت کرے اے بس رہا تھا گورنر اس نے یزید نے خط لکھے ہے تو کوفے چلا جا کوفے دا اقتدار اپنے ہاتھا چلا ہے فسر الالکوفت لا تدا من نسل علی ان اللہ قتلتا ہو کوفے جا کے کوئی تو سید زندہ نہیں چھدنا کوئی شیعہ زیدہ نہیں چھڑتا کہیں انہوں قتل کرنا ہے کہیں انہوں قیدت جتا ہے بند کرنا حضر دارو ابن زیاد آیا ہے بس رہے تو کوفہ نمان بن بشیر نو یزیدہ خط وخا کے معذول کیتا سو پورے کوفے ویچے نے کرفیو نافذ کیتا ہے تو انہوں حالات داوی واقعات داوی علم ہونا چاہیتے جدو کرفیو نافذ کیتا ہے ابن زیاد حرام زادے نے شیعہ سنی پھائیو کرفیو تو بات مغرب دی نماز پڑھا رہے سن مسلم بن اکیل کوفے دی مسجد ویچے ہزاران دی تعداد آئی جدو اشادی نماز پڑھانے شروع کیتی ہے اشادی نماز ختم کیتی ہے کسے دی پہن آئیے پر آنو لائے گئی کسے دی پتر آیا پر آنو لائے گیا جدو اشادی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں امیر مسلم ایک بندہ پیچھے مسجد ویچے نماز واسدے کھڑا کوئی نہیں سب چلے گئے ہیں جدے مومن سان انہوں نے ابن زیاد نے پہلے ہی قید کر لیا سا جا اللہ مسلمن یدورو فی درو بالکوفہ باہر المصائب کی تابجے رادہ ٹیم کوفے دیاں گلیاں تے تن تنہا سفیر حسین گرمیدہ موسا مائی جنابی امیر مسلم نتاس لگی شیعہ سنی پھائیو وکیلِ حسینِ کھلیچ داخلہ اتھے کورت ہے یہ دروازے تے چھانک رہی ہے یہ باہر کسی دے انتظار ہے سی یکالو لہا توعا عربی کتاباں جو دا نام توعا لہا توعا لہا توعا امیر مسلم نے ادھے قریب جا کے پوچھے حلی شربتن مل منا ما اے اللہ دی بندی کیا منو پانی مل سکتا ہے کالت نام اس نے آکھا ہاں گھر گئی ہے پیالا پانی تا پھریا سا امیر مسلم منو پانی پیش کیتا ہے امیر مسلم نے پانی پیتا ہے برطن واپس کیتا ہے توعا برطن کھار رہا کے دوبارہ جی دو دروازے تیا یہ ڈٹھا ہے امیر مسلم نے توعا دے کھار دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھ گئے توعا کہن لگی اللہ دے بندی میرے کڑ پانی منگی میں تیلوں دیتا ہے رات دا ٹائم میں تیرہ میرے دروازے تے بینا اچھا نہیں اے زہب علیہ اہلی کا واشیرہ تک جا کوفے چڑھا تیرا گھاریں اپنے گھار واپس چلا جا ازاداروں میں کہ میں جملہ بیان کرنگا توسا برداش کرس جناب امیر مسلم فرمایا مالی امیر انسوال حسین اللہ دیکنی توت میں لکنی اپنے گھار چلا جا میرا پھرے کوفیں ہوئے جو کوئی گھار ہے میرا کدرے گھار ہوئے تو میں جاؤں اس نے پوچھا منانتا توسا کون ہو وکیل حسین نے تو انوا کے اطارفین محمد المصطفیٰ اللہ دیکنیز کیا تو مصطفیٰ نو جاننی ہے کہنے لگی یہاں جاننی ہے میں محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے اطارفین جعفر نے تیار کیا تو جعفر نے تیار نو جاننی یہ کہنے لگی ہاں جاننی ہے جنگ موتا جو شہید ہوئے اللہ نے انہوں نے دو بار دیتے انباز کلم ہوگئے سان انہوں نے پرنا لو جنت وچ فرشتیان الپرواز کرتے پھرتے تو مولا علی نے بھی جان دی ہو سن اس نے آکھا ہاں میں جاننی ہے میرے امام پس میں حضرت علید بیٹے حسین دا وکیلا میرا نام امیر مسلم ہے اینا پہلے وعدہ کیتا سی کوفی آلیاں وفادہ پھر اینا میرے نلبے وفائی کیتی پانجی یا چھ منٹ عبادت باقیتے اجازت چاہ رہے ہیں چھ منٹ اور عبادت کرنا مالک تو آڑی میری عبادت قبول کرے انتظامی آدھا بھی پاک ذکرت مجلس چونہ مالک منظور فرمائے کتب شانے آلے ہو اس حضرت علید بھی دین اس نے پتا چلیا کہ حسین دا وکیلے پیران تیٹکی یہ توعا پیران وہ سے دیکھے کہیں دی انجانج کوئی گستافی ہوگئے معاف کرنا ظاہر آگے میری شکایت نہیں کروی میں نے علم کوئی نہیں سی دروازہ کھارتا کھولے ایسے کہیں دی کھار سارا تواتھا ہے کھانا فرمایا کھانا نہیں کھانا مسلحہ چاہید ہے عبادت واسطے مسلحہ دیتا ہے عزید آروہد رات دا ویلہ آیا ہے اس دو آدھا بیمان جوائی حلال ادھا نالک ہے تاریخ رات دیم آیا اس نے پوچھے اتنی دیر کیوں کی تھی ایک کہیں دے مسشد وچوں حکومت دا باوی روح پوش ہو گیا اس نے لب دا رہا ہے بڑا اینام ملے گا تھوڑی دیر تو بعد اس نے بیمان جوائی دی نظر پہیے امیر مسلم دوسرے کمرج مسلحہ دی عبادت کر رہے ہیں کہیں دے ساری رات جنہوں لب دا رہا ہوں تو میرے کھاری فوراں ابن زیاد کھل گئے ہیں کہیں دے میرے نال سپائی پھیج جنہوں دوڑ دا رہا ہوں میرے کھار چیئے ہیں میں کھار دی نشان دہی کرنا گرفتار کرنا صبح دی نماز دوبار شیعہ سنی پھائیو سفیر حسین وکیل حسین امیر مسلم مسلحہ عبادت سے انکنہ دے کھوڑے ہیں دے ٹاپا دی آواز آئی امیر مسلم فرمایا تو آج جدا خد شاسی سردے آگیا لیا میری تنوار میں نو دے جناب تو آنے آکھیا جسی وکیل حسین کوئی میری لاش تو گزر کے تو آجو تک پہنچے فرمایا اسی اہلِ بیت اپنی وجہ تو اپنی میں زبان نے کدی تکلیف نہیں دی تھی میں وکیل حسین ہون دینا تو حکم دینا دروازہ کھوڑ تو آنا دروازہ کھولے امیر مسلم باہر آئے محمد بن اشنز بن قیز دی کیادہ پندرہ سو بندائی بن زیاد نے پیجیا سی امیر مسلم نے گرفتار کرنواز دی جیدے وچ پانچ سو پیدل آئی ہزار سوار اونا حملے کی اتنے امیر مسلم بھی بہادری دے جہر دکھائیں ایک بندے نو سجی آتنا پھار دیتا دوسرے نو خبے نا اپسا تکرا کے ایک نو سجی چھاتے ساڑ دیتا دوسرے نو خبے بنو ہا شمدہ جانگ دا پرانا طریقہ کوئی مر گئے کوئی زخمی ہو گئے کوئی ڈر کے پھات گئے محمد بن اشنز بن قیز کے پہلے دا جو آئی آئی انہیں اطلاع پیجئے خط پیجئے ابن زیاد نو پہلی کمک ناکافی یہ تازہ کمک پیج وگر نہ تیرے دارالعمارتی خیر نہیں انہیں آکھا ایک بندے پیچھے تُو پندرہ سو بندہ پہ گرفتاری باس دے پیجئے تُو گرفتار نہیں کر سکیا شیعو سنیو محمد بن اشنز بن قیز نے جواب دیتا ہے انہیں آکھا ابن زیاد ارسلتانی تازہ فوج بھیجنے تیرہ دارالعمارت تیرہ دربار دارالحکومتی خیر اس نے اور افراد بھیجنے انہیں واقعہ کسے طریقے امیر مسلم امان دیو تیرے گرفتار کر کے دے ہو شیعہ سنیو پھائیو ازدارو دوبارہ مزید تازہ دم فوجی آئینے گرفتاری باس دی سفیرِ حسین دی امیر مسلم لارے سا نہ کر چھے زخمہ نہ چھور سا انہیں گلی دے ویچ ایک حافرالو حفیرہ تنک گھڑا کھو دیا لاردیں رہ دیا سفیرِ حسین گھڑے ویچ جانگے انہیں اکھیتنو حکومت لو امان امیر مسلم انہیں گرفتار کر کے ابن زیادہ دربارہ چلائے گے صبح تو دوپیر تاک جنگ کر رہے سن وکیلِ حسین گرمی دا موسیٰ مائی ازدارو ماف کرنا سایدو تیر اتنے لگے سن امیر مسلم دے جی سمتے جی میں سیدے قدل ہوتا ہے زخمہ نہ چھور زخمہ نو تاس پڑی لگ دی دربارہ چھ ڈٹھا امیر مسلم نے ایک ماشقی پانی پلا رہے ہیں اس نے واقعہ منو پانی مل سکتا ہے پیالہ بھار کے پانی دا دیتا ہے شیعہ سنی پھائیو امیر مسلم نے پیمن دائرہ دا کیتا ہے زخمہ چھو خون پیالے چھ گرے ہیں خون پیالہ بھار گیا پانی روڑ دیتا ہے پھر پانی مانگیا ہے دوبارہ پانی ملیا ہے پیمن دائرہ دا کیتا ہے پھر داند بارک شہید ہو کے پانی چھ گر گیا لیکن امیر مسلم تو ساکھوش نصیب دشمن دے دربار ایک دفعہ پانی مانگیا تین تین مرتبہ پیالے بھار کے تو انہوں پانی دے پیش کی دے گئے پرہائے کربلا تغریب حسین تیری آپ نہیں کی صدر تو ساتھ محرم تو دس محرم بوقت دیگر تک پانی مانگ دا رہا مسلمان آئے کو گھوٹا پانی دا رہا ابن زیاد ہم نے سپائی لے کہ گئنے آکھے آئے سپائیہ نے امیرن سلام کا اٹھارہ کتاب آج میں پڑھے ہیں کریمیں کربلا دے اس وکیل نے امیر مسلم فرمایا مانی امیرن سوال حسین فرمایا مانی ابن زیاد پیندے تے لانت بھیجنا میری امیر دنا حسین ادھا رنگ لال پیلا ہویا کہیں دھا اجڑی کمان دی تیسی ایک دوکھا سا وسیعتا کر میں تیرا سال کرم کرنے شیعہ دی کتاب اثرہ رشاد تلامہ دربندی دی میرے اہل سنت پانید کتاب یہ نابی المودد میرے کول پر یہ ممبر شیعہ سنیوں وکیل حسین نے کیا میری پہلی وسیعتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تباد علی و علی اللہ نے چھڑا سفیر حسین دی بھائی جن وسیعت دا سدی کربلا دی جنگی ولایت علی دی وجاتے دوسری وسیعتے میں شہید کر دیتا جام میں کوفے دا کلوی ایسا میں کرز لیا میری زیرہ ویج کے کرز ادا پیتا جائے میری تیسری وسیعتے شہادت و بعد میرا اللہ شاہ اسلامی احترام دے مطابق دفن کر دیتا جائے میری چوتھی وسیعتے میں حسین خط لکھے چکے کہ کوفی ہون ہے کوئی تو اڈی چو گہرت مند مسلمان جیرا حسین اطلاع دے کوفے نا آمان بس ازہ داروں اختصار کر رہے ہیں وقت دا ایوام تو اڈی میری عبادت قبول کریں شرازی ساتھ آتی خودی وچھے منظور ہوئے نواز شہران دے ترچات پلند ہوں اس ملون ابن زیاد نے جلاد نو پھیجیا ہے جلاد نو آکھا امیر مسلم نو لے جا دارو لے مارت دی چھت سر کلم کر کے لیا جلاد لے کے ٹورے ازادار جی دو تربار دیا پاوڑیاں پہ چاردہ سینا چھتا لے پاس پاوڑیاں دیا دے بے چپا کر رسول نو ملنے ظالمہ میری شکل آلنے زبا کر لگ یہ دے کل تلوار چھوٹ گئی ابن زیاد نے دوسرا دی وہ ہے کل جلاد پھیجیا ہے وہ لے کے امیر مسلم دارو لے مارت دی چھت دے آئے شیو سنی جی دو ہوا ٹکرائی وکیل حسین دے پاوڑیزہ جسم نالا ہوا ٹکرائی امیر مسلم فرمایا ہوا تو وفا دا حق ادا کر کوفے دے مسلمان بے وفا نکلے میری طرف آقا حسین خبر دے کوفے ناما تہاڑا مار کے رونے نے شیو سنی وکیل حسین صفیر حسین جنابی امیر مسلم جلاد مزاک اڑا کے کہیں دے لڑ جائی حکومت میکنے جملہ بیان کریں گے تو سا درداشت کر ہو امیر مسلم فرمایا ظالم ہے میں اپنی جان تو نہیں روندہ روندہ ایسوا سے آگر امام حسین کوفے آگے وہ حسین گلے نہیں نال محمد ادھیا امیر مسلم فرمایا جلاد نتو منو قتل کرنا مکتل ہونا ہے منو تور وقد شکرانے دے نفل پرنگ دے منو دین بھی خاطر شادت یا سنی پائیو مکیل حسین دارول ماردی چھتے شکرانے نے نفل پر دیا سجدے ویچے سر رکھیا جلاد حرام زادے نے تلوار دوار کیتا سرطان تو جلا اس نے مکیل حسین تھاڑ چاہ کے دارول ماردی چھتے زمین تے سہتن دائرادہ کیتا مکام سال بھی آتے غازی عباس نے آکھا مولا میں نو اپنے وقیم دی زیارت کرو امام حسین نے دو اڑیا دا اشارہ کیتا غازی عباس نے ڈٹھے دارول ماردی چھتے امیر مسلم دا سار کوئی نہیں دار چاہے جلاد نے فرمایا مولا مولا امام مدی تاک دنال کوفے بھیجو فرمایا عباس جنگ نہیں کرنی فرمایا جنگ نہیں کرنگا پھر بھی سنبھالا امام حسین فرمایا آخر جملہ اجاز چار کریم کربلا فرمایا عباس دارول ماردی چھتے زمین دی طرف دو انیاں دے درمیان دیکھ جنگ غازی عباس نے ڈٹھے گا شکر اگر تھوڑی بات دے تو بال ہو شاہی فرمایا کی ڈٹھے غازی عباس فرمایا مولا میں ڈٹھن کا پوش بی بی اے جڑی کے ہاتھ تھی دیکھ دی عرور اگر آمرا حسین دا وقی آمرا حسین دا سزیر میں تیرا اللہ شاہ سبال جب ترگ کی چھا نہیں اللہ عبانت اللہ 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 اللہ